بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھنے یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا ہوس محمد شباز ناظرین آج دوسرا روز ہو چکا ہے کہ پاکستان کی پولیس اور رینجرز نے لومان پاک کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ عمران خان کو گرکتار کر کے اٹھارہ طریق سے قبل پیش کریں جہاں پی ان کے خلاف ایک پیٹیشن دائرہ جو کہ انہوں نے ایک لور کورٹ کی جسٹس کے خلاف ایک بیان دیا تھا جس کے اوپر وہ گزشتہ کچھ پیشیوں میں جب اسلامباد گئے ہیں تو پیش نہیں ہو سکے اور جس کی انہوں نے تعویل پیش کی تھی کہ سیکیورٹی تھریٹس تھے جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ پیش نہیں ہو سکے حالانکہ باقی جتنے بھی کیسے سے ان کے اندر انہوں نے کوشش کی کہ وہ خود پیش ہو سکیں اس دن ان چار کوٹس کے اندر اپنی جو حاضری ہے وہ لگائی لیکن اس سپیسفک کیس کے اندر وہ نہیں جا سکے زمان پاک کا جو اردگرد کا ایریا ہے وہ کچھ نہیں تو سرینگر کی مین بازار کی تصویر پیش کر رہا ہے جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں ایکسپائرڈ اور نئے شیل استعمال کیے گئے ہیں ٹیئر گیس کے شیل جس سے لوگوں کو ڈسپرس کیا جائے اور وہاں سے ہٹایا جائے وارٹر کینن کا استعمال کیا گیا ڈیریکٹ بولٹس ماری گئی ہیں سٹریٹ فائر کیا گئے ہیں اور ریبر بولٹس ماری گئی ہیں اور اس کے علاوہ لاتھی چارج کا استعمال کر کے وہاں سے عوام کو ہٹانے کی کوشش کی گئی عوام وہاں سے کچھ کچھ ٹائم کے لیے وہاں سے بھاگتی ہے پھر آ جاتی ہے پھر بھاگتی ہے یہ آنکھ مچولی پولیس اور عوام کے درمیان لگی ہوئی ہے ابھی کچھ تیر پہلے نیوز آئی ہے کہ وہاں سے پولیس اور مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ تیر کے بعد وہ پھر اس کے اوپر آئیں گے کیونکہ رانہ سناولہ صاحب نے ایک بڑا سخت پیان دیا ہے کہ عمران خان کو پکڑیں گے اور پاکستان کو اس فتنے سے پاک کریں گے جیسے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عمران خان کو لیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی ساسطح سے عمران خان کا ایک جو پاستر ہے اس کو بلکل ہی ختم کرنا چاہتے ہیں اس کے برعکس جو عوام کا رد عمل ہے وہ قابل دید ہے کیونکہ جن لوگوں کو یہ برگر اور ایلیٹ کلاس بچے سمجھتے تھے جو کہ ایسی کوئی پرشانیوں کا سامنا نہیں کر سکتے تھے انہوں نے بڑی بہادری سے اس پورے معاملے کا انہوں نے دفاع کیا اور اپنے لیڈر کا دفاع کیا میں خود زمان پا گیا اور میں نے یہ سارا دیکھا کیونکہ وہاں پہ سانس لینا مشکل ہے وہاں سے گزرتے ہوئے لوگوں کا سانس لینا بھی مشکل ہے ہوا کے اندر اس حد تک کچھ گیسز موجود ہیں جس سے آپ کی آنکھوں کے اندر جلن شروع ہو جاتی ہے اور آپ کا سانس پروپر نہیں لے سکتے خاص اور پر جن کو عیزمہ ہے ان کے لیے وہاں پہ سانس لینا بہت مشکل ہے اس کے اوپر انٹرنیشنل ہومن رائٹس کمیشن نے بھی اپنا ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے انٹرنیشنل میڈیا اس کی کوریج مکمل طور پر کر رہا ہے اور یہ معاملہ تب ہو رہا ہے جب پاکستان کے جو طاقتور ترین ہلکے ہیں اور پاکستان کے جو مائی پاپ ہیں وہ الیکشنل سے بھاگنے کی راہ اختیار کر چکے ہوئے ہیں کل رات بیان آیا ہے چیف آرمی سٹاف کا اور ان کے جو آگے ڈی جی آئی ایس پی آرہا ہے ان کا کہ وہ سیکیورٹی نہیں پروائیڈ کر سکتے انلس کے گورنمنٹ ان کو اس کے لیے کہے کیونکہ وہ انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریٹس سے نمٹ رہے ہیں جس کے لیے سیکیورٹی ان کے پاس کم ہے ان کا اشارہ تھا کہ جو دشترگدی کے واقعات پاکستان میں ہو رہے ہیں وہ ان معاملات کے اندر مصروف ہیں لہٰذا وہ الیکشن کے لیے سیکیورٹی نہیں پروائیڈ کر سکتے اور اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے بھی ریزرویشن شو کی ہیں کہ گورنمنٹ ان کو فانڈس نہیں پروائیڈ کری گورنمنٹ ان کو پولیس نہیں پروائیڈ کری لیکن جو زمان پاک میں ہوا ہے اس کے اندر کم از کم بیس ہزار کے قریب سیکیورٹی اہلکار میرے میرے مطابق بیس ہزار کے قریب سیکیورٹی اہلکار اوورال ان کے پاس موجود تھے جس کے اندر بیک اپ جو تھا وہ الگ تھا فیمل فورس سی وہ الگ تھی کیونکہ پورے پاکستان سے یہ ساری کے ساری فورس منگوائی گئی تھی اور عمران خان کے گھر کے اندر شلنگ کی گئی تاکہ اندر جو لوگ موجود ہیں ان کا سانس خراب ہو اور امرجنسی میں وہ وہاں سے ایویکوئیٹ ہوں کیونکہ یہ جو حکمت احملی ہے یہ کسی دیشتگرد کے خلاف اپنائی جاتی ہے کہ اگر وہ کسی جگہ کے اندر چھپکے بیٹھا ہے تو اس کو وہاں سے نکالنے کے لیے آپ شلنگ کرتے ہیں تاکہ اس کا سانس باندھو یا وہ بالکل نکال ہو جائے تو آپ اندر جا کے اس کو وہاں سے نکال سکیں یہ سارے معاملات ہوتے رہے ہیں اب جو سیچوشن چل رہی ہے یہ سارا معاملہ اس کے اوپر از خود نوٹس لے لینا چاہیے تھا چیف جسس آف پاکستان کو لیکن کل پی ٹی ای نے رجوع کیا عدالت کی طرف اور آج ان کی جو پیٹیشن ہے وہ سماعت کے لیے لگی ہے اور اس کے اوپر ابھی چیف جسس ہائی کورٹ کے بھی ریمارکس آئے ہیں کچھ اس کے اوپر ریزرویشن سی جن کو ریموو کر دیا گیا تھا جس کے اندر بائی میٹرک کی اور پیشی کی ریزرویشن سی جس کو ریموو کر کے یہ قابل سماعت کی گئی اور ابھی یہ معاملہ سب جوڈس ہے اور یہ معاملہ تب ہو رہا ہے جب آج ہی کے دن عمران خان نے یو این میں اپنا کیس پیش کیا تھا اسلاموفوبیا کے حوالے سے اور ریکیگنائز کروایا تھا یو این میں کہ آج پندرہ مارچ کو انٹرنیشنلی اسلاموفوبیا کے حوالے سے یہ دن سیلیبریٹ کیا جائے گا تاکہ جو ایک ایکسٹرمیٹیز موجود ہیں انٹرنیشنلی اس کو کم کیا جائے اس کے اوپر بہت سارے جو ویوز ہیں جو گورمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پروائیڈ کر رہے ہیں اور خاص طور پر شباز شریف صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے لیکن یہی معاملہ جب وومنز جو ہوا تھا تب عورتوں پر تشدد کیا گیا تھا اور آج جب اسلاموفوبیا کا دے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے تو عمران خان کے خلاف انہوں نے حرزہ سرائی کی ہوئی ہے یہ چیز ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ ایک پاپولیس لیڈر کے خلاف جو کہ اتنا مقبول ہو ایک پاپولیس لیڈر ہوتا ہے جو ابھی ان میکنگ ہوتا ہے اور ایک پاپولیس لیڈر جو اتنا زیادہ مقبول ہو اس کے خلاف اگر آپ کھڑے ہوں گے یا اس کے خلاف اگر آپ کو ایکشن لیں گے تو آپ کو جو پبلک ہے اس کا بیک لائش کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ جتنا بھی اس کے اندر مزید فورس کا یوز کریں گے تو یہ سپریس نہیں کر سکتے عوام کو سپریشن ہوگا لیکن لوگ اس کے خلاف اتنا ہی کھڑے ہوں گے جو بغاوت کے معاملات آپ کو کبھی پاکستان کے دور دراز کے علاقوں میں نظر آتے تھے آج وہ پاکستان کے دل کے اندر خاص طور پر لاہور کے اندر وہ سارا معاملہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے پورے پاکستان میں اس کے اوپر مظاہرے ہو رہے ہیں خاص طور پر کے پکے میں کراچی میں اور جس جس ایریا کا نام لیں بہاول نگر بہاول پر چشتیا منچن آباد ہر ایک جگہ پہ اس کے اوپر مظاہرے ہو رہے ہیں اور عمران خان کے حق میں ریلیز نکل رہی ہیں یہ میں نے ان ایریا کا نام لیا جن ایریا اس کو پاکستان کا حصہ نہیں سمجھا جاتا اس کے علاوہ جو ایک بہت امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ابھی خان صاحب کی طرف سے آئی ہے کہ جتنے بھی کارکنان ہیں وہ زمان پاک پہنچیں اور وہاں پہ اپنی ایک مسل پار شو کریں کیونکہ بہت سارے جو پی ٹی اے ای کے کارکنان یا لیڈرز ہیں وہ اس وقت لاہور میں موجود نہیں ہیں کیونکہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے تھے اور آج لاسٹ ڈیٹ تھی اور ان کو شام مہود قریشی کی طرف سے بھی ہدایت کی گئی ہے کہ اگر انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا لیے ہیں تو وہ زمان پاک کا رب کریں اور اپنے ساتھ پبلک کو لے کر آئیں مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیونکہ ابھی کچھ دیر میں عدالت کا فیصلہ بھی آنا ہے عدالت کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے جو کہ میں اپنے ویڈیو شارٹس کے اندر ایڈ کروں گا تک کچھ دیر میں